موسیقی موسیقی تلنگر ایکسرس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی چاندیم دلی کے سابق وزیر تعلیم جیل میں بند آم آدمی پارٹی کے رہنما منیس سعودیہ نے آج ملک کے عوام کو ایک قط لکھا جس میں الزام لگایا کہ وزیر اعظم نرد موڈی کی تعلیمی قابلیت کی کمی ہندوستان کے لئے خطرناک ہے ان کی پارٹی کے باؤس دلی کے وزیر اعلا آرون کے جربال بھی وزیر اعظم پر ان کی کالج کی ڈگریوں پر مبینہ الجھن پر حملے کر رہے ہیں جربال کو حالی میں گجرات ہائی کورٹ نے معلومات کے حق آر ٹی آئی کے ذریعے وزیر اعظم کی گرائیڈویشن اور پوسٹ گرائیڈویشن ڈگریوں کی تفصیلات مانگنے پر پچیس ہزار روپے کا جربانہ کیا گیا تھا منیس سعودیہ کے حاصل لکھا گیا قد وزیر اعلا آرون کے جربال نے ٹوٹ کیا آج کے نوجوان پر امید ہیں وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ واقع کی تلاش میں ہیں وہ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا کم پڑے لکھے وزیر اعظم میں آج کے نوجوانوں کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے سسودیہ نے خط میں کہا سسودیہ نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی روز بور روز ترقی کر رہی ہے اور دنیا مصنوی ذہانت کی بات کر رہی ہے اس تناظر میں میرا دل ڈوب جاتا ہے جب میں وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ ہم گندے نالے میں پائپ ڈال کر گندی گیس سے چائی یا کھانا بنا سکتے ہیں کیا نالے کی گندی گیس سے کھانا پکایا جا سکتا ہے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ریڈار بادلوں کے پیچھے اڑتے ہوئے تیارے کا پتا نہیں لگ سکتا وہ پوری دنیا میں تنز کا نشانہ بن جاتا ہے اسکول اور کالیج کے طلبہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کم پڑے لکھے اور انہیں سائنس کے بنیادی معلومات نہیں ہیں سیسودیا نے دعا کیا کہ دیگر سربران وزیر اعظم کو گلے لگاتے ہیں وہ ہر گلے کی بھاری خیمت نکالتے ہیں پتہ نہیں کون سے کاغذات پر دستخط کر باتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کم پڑے لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھتے حالیہ برسوں میں ساٹھ ہزار اسکولوں کو بند کرنے کا الزام لگاتے ہوئے منیس سیسودیا نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی ترجیح تعلیم بالکل بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے تو کیا ملک ترقی کر سکتا ہے میں نے وزیر اعظم کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ فقر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلیمی آفتہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف گاؤں کے سکول میں تعلیم حاصل کی کیا انپڑ یا کم تعلیمی آفتہ ہونا خابل فقر چیز ہے ایک ایسا ملک جہاں کہ وزیر اعظم کو فقر ہے کہ تعلیمی آفتہ ہونا اپنے بچوں کو کبھی اچھی تعلیم فراہم نہیں کرے گا مرکزی وزیر قانون کرن رجی جو نے جمعیرات کو راجل سباق بتایا کہ وزارت قانون کو وقتاً فقتاً حاضر سرویس اور ریٹائر جیجس کے بارے میں شکایت موصول ہوتی ہیں لیکن اس کا تعلق صرف علا دلیہ کے حاضر ارکان کی تقروری اور سرویس کی شرائط سے ہے یہ وہ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ کیا مرکزی وزیر برای قانون و انصاف کے مطابق سپریم کورٹ کے چند سابق جج ایک ہندوستان مقالف گینگ کا حصہ ہے وزیر سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ معلومات کا ذریعہ بتائیں اور کیا قومی سلامتی کے پیش نظر حکومت نے چیز جف چیز جسٹسٹ آف انڈیا اور مرکزی وزارت داخلہ کو متعلق کیا ہے تحریری جواب کے انگریزی ورزن میں رجی جو نے چار زیلی سوالات کا براہ راز جواب نہیں دیا قانون میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائٹ ججز کے قلاف شکایات موصول ہوتی ہیں محکمہ انصاف کا تعلق صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے موجودہ ججز کی تقروری اور سرویس کی شرائص سے ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائٹ ججز سے متعلق شکایات محکمہ کی طرف سے نمٹائی نہیں جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ عالی عدلیہ میں احتساب ایک ان ہاؤز میکانیزم کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے سات مئی انیس سو ستیانوے کو اپنے فل کورٹ اجلاف میں دو قرار دادے منظور کی تھی ایک عدالتی زندگی کی اغدار کی بحالی اور عدالتی زندگی کی عالمی طور پر خبول شدہ اغدار کی پیروی نہ کرنے والے ججزوں کے قلاف مناسب تدارک کی کاربائی کرنے کے لیے اندرون ملک تاریخ کار کے ساتھ پیش کی تھی آل عدلیہ کے لیے خائم کردہ ان ہاؤز میکانیزم کے مطابق ہندوستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسوں کے طرز عمل کے قلاف شکایت حصول کرنے کے اہل ہے اسی طرح ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ججز کے طرز عمل کے قلاف شکایت محکومہ انصاف کو موصول ہونے والی نوائندگی مناسب کاربائی کے لیے چیف جسٹس آف انڈیا مطالقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجی جاتی ہے وزیراعظم ندرد موڈی کے حکومت کے خلاف اپوزیشن جباتوں کو بضبوط کرنے کی امید میں کانگریس پارٹی نے موجودہ سیاسی صورتحال اور اگلے سال ہونے والے قومی انتقابات کے سلسلے میں حکمت عملی پر تبادے خیال کرنے کے لیے ہم قیال پارٹی رہنماؤں کی میٹنگ کی تجویز پیش کی کانگریس سر ملکہ ارزن کھرگ نے تمیل نادو کے وزیراعلا اور ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن سے فون پر رابطہ کیا اور انہیں موجودہ میٹنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی ڈی ایم کے جو تمیل نادو اور قوی سطح پر کانگریس کی کھلے دی اتحادی ہے اپوزیشن کے اجلاس کے لیے کانگریس کے منصوبے کی حمایت کی ہے تا ہم ابھی تک میٹنگ کے لیے کوئی تاریخ اور مخامتائے نہیں کیا گیا ہے کیونکہ کانگریس دیگر اپوزیشن جماعتوں جیسے تینبول کانگریس سماجباری پارٹی نیشنلیس کانگریس پارٹی راشتریہ جنبتہ دل اور بائیں بازو کی جماعتوں کے جواب کا انتظار کر رہی ہے کانگریس کا یہ اقدام بجٹ اجلاس کی دوران عام طور پر منقسم اپوزیشن پارٹیوں کے حکومت کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کے بعد آیا ہے کانگریس کا امید ہے کہ وہ دوہزار چوبیس کے عام انتقابات سے قبل اس اتحاد کو قائم کرے گی اور اپوزیشن جماعتوں کا ایک وسیع اتحاد بنائے گی سی آر پی اف جنوبی کشمیر رہے ہیں آج ایک پرویقار تقریب کا احتمام کر کے اپنا تینتی سمائے ہمیں تاتسی سمائے یہ تقریب پامپور کے لیتپورا علاقے میں تائنات ایک سو دس بیٹالین سی آر پی اف ہیڈ کوارٹر میں منقض ہوئی جیز دوران آئی جی سی آر پی اف کشمیر ایم ایس بھاٹیا ان کی اہلیاں مہمان خصی کے طور پر شامل رہے ہیں واضح رہے کہ اس ایونٹ کے قیام اس دن آٹھ اپریل انسویہ کننو کو کرلا میں کیا گیا تھا میٹالین کے کمانڈنٹ یوگیش پروہیت نے اس موقع پر افسروں جوانوں اور ان کی اہل قانع کو مبارک بات دی ادھر تقریب کے دوران گرنگ کلچر پروگرام بھی منقض کیا گئے جبکہ ہیڈ کوارٹر کے ہیڈ گرد کئی طرح کے سٹالز لگائے گئے تھے ایک بہت بھرپورن دن ہوتا ہے ایک بیٹالین کا جنم دن ہوتا ہے ایک طرح کا تو جنم دن بہت خوشی سے ہر شو لاس سے منائے جاتا ہے اور اس بار یہ میلے کا عیوجن کھیا گیا ہے جس میں لیڈیز بچے ہمارے جوان سب کو ایک موقع دیا گیا ہے ترہ ترہ کے گیمز ہیں اور کھانے کے سٹالز ہیں تو کل ملا کے ایک بہت ہی خوشنما محول میں آج کا دن منائے جا رہا ہے اور اس کے لیے میں جو سی او ہیں ان کو بھی بدھائی دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے انہوں نے عیوجت کیا ہے اور بیٹالین کے سبھی لوگوں کو بہت بہت شب کام نائے دیتا ہوں بہت سارے عوام کے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں خوش آمدید کرتا ہوں اپنی طرف سے اور سی ار پی ایفی طرف سے یادرہ کے لیے ہم لوگ اپنی تیاری پوری مکمل کر رہے ہیں جو بھی ویدی ویبستہ کے لیے یادریوں کو سویدھا پردان کرنے کے لیے اور ایک شانتی پورن واتا ورن میں جو شکھ روش کے ساتھ اس یادرہ کو سمپن کرانے کے لیے جو بھی تیاریاں ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں جو بھی ہماری رنڈیتی ہے جو سٹریٹیجی ہے اس کو ہم لوگ بنا رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ شانتی پورن ڈھنگ سے یادرہ اس ورش سمپن کرائیں اور سبھی جتنے بھی شردھالو آتے ہیں ان کو کس طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ کشمیر یادرہ کے اور کشمیر ایک علمناک سرخاصے میں دو ہندوستانی خاندانوں کے دو نابالغ اور دو حاملہ قباتین سمیت پانچ افراد مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے ربانگی کے دوران جانبہق ہو گئے متاثرین میں سے دو کا تعلق حیدرباد اور دو کا راجستان سے تھا ریاست کے علاقے سویدی میں پڑوسی احمد عبد الرشید ستائیس سال اور محمد شاہد خطری چوبیس سال کے ریاض میں مقریم احلقانہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گاڑی میں جا رہے تھے کہ تقریباً تین بجے ان کی گاڑی کو مقالف سب سے آنے والی دوسری کار نے ٹک کر دے دی متوفق رشتہ داروں کے مطابق جمعیرات کو ریاض سے تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر دور یہ واقعہ پیش آیا حیدرباد کے احمد عبد الرشید اپنی حاملہ بیوی خانسات تین سالہ بیٹی مریم کے ساتھ راجستان کے سیکر زلے کے محمد شاہد خطری اور ان کی حاملہ بیوی سمیہ اور ان کا چار سالہ بیٹا مار احمد ایک کار میں سفر کر رہے تھے مکہ مکرمہ جا رہے تھے جب ان کی گاڑی کو سامنے سے ٹکر ہو گئی اس علمناک حادثے میں احمد عبد الرشید کی احلیہ خانسہ اور بیٹی مریم برسر موقع حلاق ہو گئی جبکہ احمد عبد الرشید اسپطال میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں شاہد خطری کا پورا خاندان بھی حلاق ہو گئی شاہد خطری اور ان کے چار سالہ بیٹی کی برسر موقع موت باقی ہو گئی جبکہ ان کی احلیہ سمیہ اسپطال میں دوران علاج زخمیوں کتاب نلاتے ہوئے چل بسی خاندانی دوستوں نے بغیر کسی وقت کے مطلوبہ قانونی کاربائیاں مکمل کی رمضان مبارک کے آغاز میں قبیس مشید کے علاقے میں مقیم اکیس تاریخی نے بطن عمرہ کی ادائی کے لیے جاتے ہوئے بس حادثے میں جامق ہو گئے تھے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان دوزاد شے میں چونتیس رجازنگ کے بعد سرحت کے ساسا سب سے بڑی کشیدگی میں لبنان سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیا گئے ڈانمی شاہ ایک ریپورٹ کے مطابق راکٹ اس وقت فائر ہوئے جب اسرائیلی پولیس کے جانب سے مسجد اقصہ کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں پر پورے قیتے سے بڑے پیمانے پر مذہبت اور جوابی کاربائی کی بارڈنگ دی گئی پاکستان نے مسجد اقصہ پر حالیہ اسرائیلی حملوں کی شدید مذہبت کی ہے اس زمن میں قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ خباتین اور بچوں پر حملے انسانی حقوقی سنگین قلاب ورزی ہیں امریکی محکومہ کارجہ کے ترجمان ویدان پرڈن نے کہا کہ امریکہ کوئی اورشلم سے تشدد کے مناظر پر تشبیش ہے انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیاں اسرائیلی شراکتداروں اور فلسطینی آتھارٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاہم الاخصہ پر حملے کے بارے میں بات کرنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان کوئی خاص رابطہ نہیں ہوا فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے لیبنان سے داگے گئے راکٹوں کے الزام فلسطینی گروپ سر لگایا ہے ترجمان نے کہا کہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ فلسطینی آگے البتہ یہ کہنا مشکل ہے یہ ہمماس ہو سکتی ہے یا اسلامی جہاد ہو سکتی ہے ہم ابھی تک ختمی شکل دینے کی کوشش کریں لیکن یہ حزباللہ نہیں تھی خبل ازی اسرائیل کے فوج نے کہا کہ اس نے لیبنانی سرزمین سے اسرائیلی راقبے داگے گئے چونتیس راکٹس کے نشاندہ ہی کی جبکہ پچیس کو اسرائیلی فضائی دفاع نے روک دیا حملے کے بعد فوج کے بیان میں شامل کیا گیا کہ پانچ راکٹ اسرائیلی علاقے میں گرے جس کے فوری طور پر کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی اسرائیلی وزیراعظم بن جمیل نیتن یاہو سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں مسلسل اپ ڈیٹس حاصل کر رہے ہیں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہوں کے ساتھ جائزہ لیں گے امریکہ نے اخوائے متحدہ کی سلامتی کانسل کو اسرائیل کے خلاف مضمتی علامیہ جاری کرنے سے روک دیا اور کہا لیبنان اور غزہ سے راکٹ داگے جانے کے بعد اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے تفصیلات کے مطابق مسجد اخصہ پر اسرائیلی حملے پر اخوائے متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس منقید کیا گیا جس میں متعدد اراکین نے اخوائے متحدہ کے اعلیٰ پینل پر زور دیا کہ اپیر کی رات الاخصہ میں پولیس کے جانب سے مسلمان نمازیوں کی پٹائی پر اسرائیل کی مضمت میں بیان جاری کرے ایر بائیڈیوز کے مطابق اخوائے متحدہ کے سفارتکار کا کہنا تھا کہ کچھ ارکان اس بیان پر زور دے رہے کہ غزہ اور لبنان سے اسرائیل پر راکٹ فائر کی مضمت بھی شامل ہو امریکہ نے سلامتی کانسل کو اسرائیل کے خلاف مضمتی علامیہ جاری کرنے سے روک دیا اور کہاں لبنان اور غزہ سے راکٹ داغے جانے کے بعد اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے مجاویزہ مضمتی علامیہ میں مسجد اخصہ پر اسرائیلی پولیس کے چھاپوں کی مضمت کی جانی تھی تام سلامتی کانسل کا علامیہ جاری کرنے کے لیے تمام ارکان کا متفق ہونا ضروری ہوتا ہے یاد رہے کہ مسجد اخصہ پر اسرائیلی فوج کی حملے کے بعد متحدارہ بیمارات اور چین نے اخوائے متحدہ کی سلامتی کانسل کے بند کمرہ اجلاس کی درقاس کی تھی مسجد اخصہ پر اسرائیلی فوج کی حملے پر اخوائے متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی بند کمرہ اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہنگا میں اجلاس متحدار بیمارات اور چین کی درقاس پرولایا گیا خیال رہے کہ سیونی فوج نے مسجد اقصام نمازیوں پر حملہ کر کے اسے میدان جنگ بنا دیا تھا اور نے زدو کوپ کر دیا تھا اسرائیلی فوجی دندن آتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور عبادت میں مصروف لوگوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا قابل اسرائیلی فوج کے ساتھ جھرپوں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے جبکہ تین سو زائد افراد کو حراست میں لیا گیا تھا اسرائیل نے غزا مغربی کنارے نابلوس اور ہیبرون میں فائرنگ کی اور زہریلے گیز بم بھی پھینکے تھے آخر میں سرخیاں ایک بار پھینے سرخیوں کے پیش کرنا ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد تیلنگرہ کے دیاتوں نے قومی پنچائت اوارڈ میں دکھائی اپنی طاقت ستائیس اوارڈز کے منجملہ آٹھ اوارڈز حاصل وزیر علاقہ سیار کے ویجن کا ثبوت وزیر بلدی نظم نقص کے ٹی آب نے وزیر پنچائت ہی دیا کر رہا ہو اور عدداروں کو دی مبارک بار مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آبادرز سیار دو اور محمد بحمد علی نے حضر باز علاقہ دین کے ساتھ طلب کیا جلاس مجرسہ محمدکر کی رقاب کشاہی تقریب بڑی تعداد میں شرکت کی کی اپیل شہر کے پندرہ اسمبلی حلقوں سے نکالی جائیں گی ریالیا کھلے بازار سے برائے راز کوویٹ ویکسین اور بوسٹر شارٹس خرید نے ریاستوں کو مرکز کی ہدایت وزیر سیدھ ہرشدہوں نے کہا تلنگانہ آبادی کے ایک بڑے حصے کو کوویٹ ویکسین اور بوسٹر شارٹس کی فراہمی میں سرف ایرست سیدھ کے شعبے کو اولین ترجی دے رہی ہے تلنگانہ حکومت نارسنگی میں دو سو پچیز بستروں پر منشتہ میل آئی ہاسپیل کی افتتائی تقریب سے وزیر کے ٹی آر کا کتاب کیا ملک کو یہ جاننے کا حق نہیں کہ ان کے وزیر آزم کتنے تعلیمی آفتہ ہیں دلی کے سابق نائب وزیرالہ منیسو صدیہ نے کھلے قط میں لکھے کڑوے سچ مودی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کو بضبوط کرنے کی حکمت حملی ہم قیال جماعتوں کے ساتھ تبادل قیال کے لیے کانگریس سے پیش کی تجمیز مزید اقصام جھرپوں کے بعد لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے اسرائیلی پولیس کی جانب سے مزید اقصام کے اندر فلسطینیوں پر بربریت کی عالمی برادری نے کی مضمت تیلگان ایکسپس میں فلالتنا ہی ہے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی